بات کرنی پڑے گی اسٹوری یہ خطرناک اسٹوری ہے اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ماریں گے بڑی اپٹ شٹنگ نیوز آ رہی ہے پاکستان سے پاکستان اور نیو زیلینڈ کے بیٹ چل رہی پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوران آتنکی حملے کا خطرہ منڈرانے لگاتی ایس پی پی یعنی اسلامی سٹیٹ پاکستان پروبنس نے سیریز کے آخری دو میچوں کے دوران حملے کی دھمکی والا ایک پوسٹر جائے دنیا میں یہی بجا ہے آج وہ جنگ ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے اور ہم جو ہیں وہ ایک مشکل میں فسے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کیونکہ کوئی ماری مد کرنے کو تیار نہیں پاکستان کو لگتا ہے کہ وہ آتنک باد پر کابو پانے میں اور سمرت ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو پڑوشی دیس بھارت تو جب سٹیٹ اتنی کمزور نظر آ رہے تو ہر ایک بندہ تھپڑ مارتا ہے ہر ایک بندہ تھپڑ مارتا ہے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا تھپڑ مارتا ہے سٹیٹ کمزور ہے جو ایک عشائیہ تھا ایرانی صدر کی جانب سے یہاں کے ایک مقامی ہوتل میں اس کو منصوف کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو سیکیورٹی کی وجہ سے منصوف کیا گیا آپ میرے سامنے کھڑی ہو اسلامی ملک میں تو آپ کے سر پہ لپٹا نہیں ہے بھائی تم لوگوں کا اسلام لپٹے سے کیوں شروع ہوتا ہے لپٹے پہ کیوں ختم ہو جاتا ہے پکڑو اپنی چادر میرے پاس ہے ہمارا ملک نام کوئے تو اسلام کا ہے لیکن ہمارے اندر کوئی کام بھی اسلام کا نہیں ہے جیسے کہ ایسا کونسا گناہ کا کام کر دیا ہم نے ہم نے سب سے پہلے کام ہی کیا کہ آپ میرے سامنے کھڑی ہو اسلامی ملک میں تو آپ کے سر پہ لپٹا نہیں ہے بھائی تم لوگوں کا اسلام لپٹے سے کیوں شروع ہوتا ہے لپٹے پہ کیوں ختم ہو جاتا ہے پکڑو اپنی چادر میرے پاس ہے تو یہ میرا ڈیسیجن ہے نا آپ کا تھوڑی نہیں آپ کا ڈیسیجن کیوں ہو آپ نے مجھے میری پرمیشن کے بغیر ٹچ کی آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ کیا آپ کو میں ٹچ نہیں کہ آپ کے سر پہ اپنی بہن سمجھیں نہیں بہن نہیں نہیں بلاڈ ریلیشن یہ اسلام سکھاتے ہیں آپ کو اسلام نے ہمیں خوراہ نہیں یہ سکھاتے ہیں آپ کو حکم دیا تو مطلب کسی کی بھی ماں بہن کو ہاتھ لگاتے جاؤ گے کسی کی ماں میں نے آپ کو آپ ارسٹ ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ سوشل ہرائیسمنٹ ہے یہ سوشل ہرائیسمنٹ ہے آواز آپ پلسطین کے لئے اٹھا رہی ہوں مجھے پتہ آپ پاکستان میں کتنی ویمنز ہے جو برکھے میں اور کتنی ویمنز آپ یہ بتائیں مردوں کا اسلام عورت پہ ہی کیوں شروع ہے صحیح بات ہے آپ جو اندر کی بات ہے وہ کریں جو آپ کا جذبہ جو آپ کا جذبہ کہہ رہے ہیں وہ جو بات کر رہی ہیں اس پہ عمل کریں ہم عورتیں ہیں ہمیں جذبہ اٹھتا ہے ان کو تکلیف پر دیکھتا ہے میں آپ یہ بتائیں کرائم کرنے میں جرم کرنے میں مرد مسلمان آگیاں پاکستان کے کی عورتیں صحیح بات ہے میرے ساہب سے عورتیں ہیں کیونکہ عورتوں میں بہت جذب ہے جو ظلم ہوتا ہے گناہ جو ہوتا ہے جیسے کرائم ہوتے ہیں کسی کا قتل ہو غارت ہو جاتا ہے میں تو اردو میں سمجھا رہی ہوں مرد زیادہ کرتی ہیں مرد کرتی ہیں تو یہ مرد اورتوں کے پیچھے پڑھے لیا کہ عورتوں نے کبھی کوئی کرائم نہیں کیا نہیں غلط بات ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کرائم انگلیش میں یوز کری تھی تو ہاں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں سے بھی سیکھیا ہے آپ کی تربیت میں بہت بڑا ڈی فیکٹ ہے کوئی تربیت میں بہت بڑا ڈی فیکٹ ہے دس ڈی فیکٹ تو میں نے یہ مدرسے سے سیکھے آئے ہوں مدرسے سے گلائپنگ کرو یہ مدرسہ پرڈکشن ہے کریں گلائپنگ ذرا آپ کیوں نہیں بجا رہے تالیاں آپ کیوں نہیں بجا رہے مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے یہ ہی سکھایا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے ہم کیا ہوا تھا ایک لیڈیز تھے اور جنس بچوں نے چار سو تھے انہوں نے کیا 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 عورت کی عزت کی کیا کیا دنیا ہسی ہے کہ عورت کی کیا عزت ہے آپ نے جو کیا آپ نے ٹھیک ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ سب سے بہتر کر رہے ہیں سمجھے لیکن بیج میں کچھ ایسے ہیں اور کچھ نہیں ہیں سمجھے یہ بھی دیکھیں آپ مدرسے سے پڑھے ہو آپ سے میں نے بات نہیں کہ مدرسے سے جو بچہ پڑھتا ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آہا وہ ظاہر ہے آپ فلسطین کیوں نہیں جا رہے آپ کیوں نہیں جا رہے ہاں کیوں نہیں جا رہے جنگ ہے نا ہم جائیں گے ادھک رہے یا ادھر کی تکلیف کیوں نہیں آپ جائیں نا مسلم ہیں وہ تو بلائے آپ اپنی زمیداری پہ ہمیں بیجتی ہیں میں جانے کے لئے لیے ہوں بیجے بیجے فلائٹس اپن ہیں سب چھوٹ کروائیں آئیں بھائی جا رہے ہیں غزہ امداد جا سکتی ہے تو غزہ آپ ہی جا سکتے ہیں امداد جا رہے ہیں کوئی جا رہا ہے جہاں سے کسی کو حکومت جا رہی ہے زیادہ بارڈر کھولے ہوئے نہیں آپ کی حکومت فلسطین کے ساتھ نہیں ہمیں آپ کیوں جا رہے ہیں جب حکومت ساتھ حکومت ساتھ دے نا ہم تو ساتھ ہیں نا ان کے حکومت پھر اپیل کرو حکومت تو حکومت کو کنے میرے ساتھ کیوں لڑے ہیں میں تو کرنٹا فیر پہ بات کر رہی ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہوگی ایران نے حملہ کی اب اسرائیل بھی کرے گا ہمارا پروسی ملک ہے ہمارا سٹینڈ کیا ہے تو حکومت سٹینڈ لے ایران آپ کے ساتھ کھڑے نہیں پھر کس بات کا سٹینڈ لے حکومت کس بات پہ سٹینڈ نہیں لے رہی ہے تو بتائیں آپ کس بات پہ نہیں لے رہی کسی بات پہ سٹینڈ نہیں لے رہی کس بات پہ لے رہی آپ بتائیں آپ خود ہی تو کہتے ہو کہ آج وہ جنگ ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوئی اور ہم جو ہیں وہ ایک مشکل میں فسے ہوں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کیونکہ کوئی ہماری مت کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو کانٹرن میلٹنسی فریم ورک ہے وہ بہت ہی ساتھ ہے آسان ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ جو جو طریقے طالبان پاکستان ہے یا دائش خور آسان ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ایتھنو سیپریٹسٹ انسر جنسی ہے یہ بلوچ گروپوں کی ایک طرف فیت بیسٹ میلٹنگ گروپ سے دوسری طرف ایتھنو سیپریٹس انسر جنس ہیں کہ دونوں کو جو ڈیل کرنے کا جسے آپ کہتے ہیں نا کاؤنٹر ایکسٹریمیزم ایک ٹرم ہوتی ہے پریونٹنگ اینڈ کاؤنٹنگ ایکسٹریمیزم اسے بولتے ہیں پی سی وی ای یہ ڈیفرنٹ ہے ان دونوں کی ٹھیک ہے جی سو یہ جو ہمارا جو تھریٹ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ قسم ہے دونوں طرف سے ڈیفرنٹ ہے اور اسی لیے بہت سارے جو گیپس ہیں ہولز ہیں پورے سسٹم کے اندر اور یہ یہ دیکھیں گے اور یہ لگتا ہے ختم نہیں ہو رہے کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی انداز سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور دونوں تھریٹس کو یہ جو ایتنو سپریٹس انسر جنٹس ہیں فیت بیسٹ انسر ملٹنٹس ہیں دونوں کو اگر آپ ایک طریقے سے ڈیل کرنے ہی کوش کریں گے you want to be fine you know it will be a counterproductive and this has been counterproductive so far لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو بلوچستان کے لوگ بھی جو ہیں they are sympathizers to all these militant organizations بہت بڑی تعداد not all but there is a section of بلوچستان کی عوام جو جیسے فاؤک زاول ابھی یہ روز کوئی دہشتگرد مارے جاتا جب ان کے dead bodies لینے آتے ہیں تو وہ پتا چلتا ہے کہ یہ جن کی dead bodies لے کے آنے ہیں یہ پہلے missing person تھے حکومت میں pressure یہ ہے کہ جی وہ missing person ہے جب حکومت دیکھتی ہے کہ جو missing person تھے وہ تو دہشتگرد جماعتوں کے ساتھ میں لے ہوئے جاتے حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی لوگ dead bodies لینے آتے ہیں آپ نے لوگوں کی اور پھر نعرے مار کے بھی جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا بندہ جو وہ شہید ہو گیا سو ایک طرف وہ شہید کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا بندہ شہید ہو گیا سٹیٹ کے خلاف لڑکے دوسری طرف وہ اسی سٹیٹ کے اندر بیٹھ کے کام بھی کر رہے ہیں اسی سٹیٹ سے کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں سو ہمیں جو وہ جیسے کہتا ہے نا ایک long term approach کیونکہ سمجھ ہی کوئی نہیں ہے